ایسے شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 3065 صلصہ صحیحہ کی ہے 1785 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسة لا يقبل اللہ عز وجل منہم صرفا ولا عدل تین ایسے بدنصیب اور بدبخت ہیں جن کے فرائض اور نوافل فرضی اور نفلی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی آقن پہلا بدنصیب جو واردین کے نافرمان ہے ومنان جو احسان جت لانے والا ہے کیا مطلب احسان جت لانے والا ہے اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ہے کہ آپ نیکی کرو کسی کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کرو تو پھر اس کو ساری زندگی احسان تلے دبانا چاہیے اور اس کی عزت نفس کو مجروع کرنا چاہیے نہیں لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَزَةِ اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف کے ذریعے ضائع نہ کرو تو احسان جت لانے والا ہے اس کے بھی فرض اور نوافل قبول نہیں ہوتے وَمُكَذِّبٌ بِالْقَدْرِ اور جو تقدیر کو جھٹلانے والا ہے اس کے بھی فرائض اور نوافل قبول نہیں ہوتے اللہ حضور جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے